اور بنگال شکشک بھرتی گھوٹالے میں برس سکتی ہے پاٹ اور ارپیتا کے مشکلیں بلیک مانی کے تیر دونوں پر درش ہو سکتا ہے ماملہ ڈی آر آئی اور آئیکر ویبھاگ بھی ماملے کی شروع کر سکتے ہیں جانج پشن منگال میں کٹ مانی کے حصے دار پورو شکشا منتری پاٹ چیٹا جی کی سب سے بڑی راجدار اور کبیر کے خزانوں سے بھرے فلیٹ کی مالکین ابھی نیتری ارپیتا مخرجی کے گھر سے اب تک پچاس کروڑ روپے برامد ہو چکے ہیں ارپیتا اور پاٹ چیٹے جی کی ٹھکانوں پر ریڈ مارنے کے بعد نوٹوں کا جو پہاڑ ملا ہے وہ صرف ٹریلر بھر ہے کیونکہ ایڈی کے سامنے ارپیتا کی پانچ گاڑیاں پہلی بند کر گھوم رہی ہیں جن گاڑیوں کی تلاش میں ایڈی کے پسینے شوٹ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ایڈی کے ریڈ کی بھنک پاٹ چاٹے جی کو پہلے ہی لگ گئی تھی جس کے بعد ان گاڑیوں کے مدد سے کالے دھن کبیر سے جتنا خزانہ ہٹایا جا سکے اسے آنن فانن میں ٹھکانے لگایا گیا بابجود اس کے پارت اور ارپیتا کی کالی کمائی کا پیسہ لوگوں کو چوندھیا رہا ہے جنتہ کے پیسے کو گبن کرنے والے ٹیچر بھرتی سکیام ماملے میں پارت اور ارپیتا مکھرجی کی مشکلیں اب اور بڑھ سکتی ہیں سوٹروں کے مطابق ایڈی کے بعد آئی ٹی اور ڈی آر آئی بھی بھرشتہ اچار کا سب سے بڑا چہرہ بن چکے پارت چاٹے جی اور ارپیتا مکھرجی پر اپنا شکنجہ کا سکتی ہے سوٹروں کے مطابق دونوں پر اب بلاک منی ایکٹ کے تہت مقدمہ درج کرنے کی تیاری ہے اور ارپیتا مکھرجی کا کل ہائی وولٹیج ڈراما دیکھنے کو ملا خود کو بے کسور دکھانے کے لیے ارپیتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پارت چاٹے جی کو ہی پورے ماملے کے لیے ذمہ دارہ چھرا دیا یہ ریپورٹ ارپیتا مکھرجی کا ڈراما کیمرہ دیکھ زوڑ زوڑ سے رونے لگی کیشکوین گاڑی سے اترنے سے کیا انکار تو کبھی بے ہوش ہو جانے کی چلی چال اور آپ دیکھیں کہ کیا کس حالت پہ ارپیتا کو لائے گیا ارپیتا آپ کو اپنے کیا پھوٹ کر رہا ہے ارپیتا ارپیتا آپ رو رہے ہو ارپیتا آپ پر پچاس پھوٹ کر گھوٹ کرنے کا آروپ ہے ارپیتا آپ پر پچاس ارپیتا گاڑی سے اُنہیں اتر رہی ہے ارپیتا مکھرجی کی آنکھوں میں پشتاپ کے آسو ہیں ارپیتا نے جنتا کے پیسوں کو لوٹ کر جب اپنے گھر کا خجانہ بھرا تب ان گریب بیوست شاتروں کا خیال نہیں آیا جن کی سیٹوں کو پارچ چٹر جی نے بیچ کر ارپیتا کے گھر کروڑوں روپے بھیجی ایڈی کی حراست میں گاڑی سے اترنے سے انکار کرنے پر ارپیتا کو ہیلتھ چیک اپ کے لیے لے جانے کے لیے سرکشہ کرمیوں کو کڑی محنت کرنی بڑی وہ اس دوران پارچ چٹر جی کو بھی میڈیکل کے لیے لائے گیا جہاں میڈیا کے سامنے چیکتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں ساجش کے تحت فسایا گیا ہے کیا آپ اپنی کرشی بھومی سے دس گنا زیادہ کمانا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سادھکوں سے سیدھے سیکھئے